بسم اللہ الرحمن الرحیم ہم کوشش کریں گے جیسا کہ ہم نے ایک کمٹمنٹ اپنے آپ سے میں نے کی ہے کہ فی الحال جو گھٹن کا ماحول ہے کرنٹ فیس میں کم سے کم بات کریں گے زیادہ ہم اپنا جو میرے دل کے نزدیک موضوع ہے صوفیزم ریلیجن جو سوشلزم معاشرتی مسائل سماجی مسائل سائنس ٹیکنالوجی پہ ہم بات کریں گے تاکہ کچھ علم ہم سیکھ سکیں کچھ اپنے نوجوان دوستوں کو سکھا سکیں تو آج کا موضوع بھی صوفیزم سے جڑا ہوا بہت ایک دلچسپ موضوع ہے کیا غنف کتب عبدال جو ان کا جو تصور ہے تصوف میں اسلام میں کیا یہ واقعی لوگ موجود ہیں یہ مختصر سی ہم ان تشریحات پہ بات کریں گے اور زیادہ تر میں آپ کو ایک اپنا آپ بیتی ایسی ہی ایک عبدال وقت سے ملاقات ہوئی جو والی لہور کے عہدے پہ فائز تھے وہ میں آپ کو بتا دلچسپ واقعہ ہے اور بلا نصیحت اموز بھی سبق اموز بھی ہے وہ میں آپ کو بتاتا ہوں یہ بالکل میرے ساتھ ہوا اور میں اس قائمی شاہد ہوں تو جب آپ تصوف کی دنیا میں قدم رکھتے ہیں تو اللہ آپ کو ایسے موقع عطا فرماتا ہے کہ آپ پہ کچھ باتیں آشکار ہوتی ہیں کچھ آپ رجال الغائب سے ملتے ہیں کچھ غوث کچھ عبدال آپ کی رہنمائی کے لیے آتے ہیں تو یہ بھی ایسا ہی ایک واقعہ ہے تو اس موضوع پہ آپ کو بہت شمار کتابیں مل جائیں گی جس میں میں ریکمنٹ اگر کروں ایک کتاب ہے نورِ ہدایت کے نام سے اس میں تقویم کے نام سے ایک چپٹر ہے یہ مصنف آصف جا عظیمی ہے تو ان کی یہ کتاب ہے انہوں نے اس میں بہت اس تقویم کے چپٹر میں بہت انہوں نے ماشاءاللہ انہوں نے تفصیل کے ساتھ اس موضوع پہ بات کی ہے اور اس میں مختصر انہوں نے جو عالمِ تقویم ہے جس طرح اللہ تعالیٰ اپنا یہ روحانی نظام اپنے بندوں کے سرور چلا رہا ہے اس کے بارے میں انہوں نے تفصیلن بتایا ہے اور اس میں انہوں نے بتایا ہے کہ مختلف عوضے ہوتے ہیں جیسے ایک ایڈمنسٹریشن کا سسٹم دنیا میں ہے ایسے ہی اللہ کا یہ تقویمی نظام ہے اس کا بھی ایک ایڈمنسٹریشن پیرلل چلتا ہے جس میں چند عوضے جو ہیں کچھ ہمیں پتا ہیں کچھ ہمارے لئے اس میں نیا ہے کہ نجبہ، نقبہ، عبرار، اغیار، اوتاد، مغدوم، شاہ، شاہ، ولایت، صاحب خدمت، اہل نظامت، اہل تفضیل، غوث، مدار التفہیم، کتب، کتب عالم، کتب تفہیم، کتب تعلیم، کتب مدار، کتب الاقتاب، کچک عبدال، عبدال حق، عبدال حق سے میری ملاقات کا واقعہ میں آپ کو بتاؤں گا تو یہ ماشاءاللہ انہوں نے بڑے یہی تفصیل سے چیزیں بتائی ہیں اور انہوں نے ان کی جو پاورز ہیں وہ بھی بتائی ہیں کہ کلندر کا کیا مقام ہے فرماتے ہیں کہ کلندر وہ بندے ہوتے ہیں جو زمان و مقام یعنی time and space کی کیر سے آزاد ہو جاتے ہیں تو سارے زیرو اس کے ماتحد کر دیے جاتے ہیں کائنات کا ذرہ ذرہ ان کے تابع فرمان ہو جاتا ہے تو یہ وہی بات ہے جب اللہ کہتا ہے جو میرا بندہ بنا میں اس کا ہاتھ بن جاؤں گا اس کا کان بن جاؤں گا وہ مقام ہے پھر عبدال اور کتب کی بات کرتے ہیں کہ عبدال کی مختلف پھر اسی طرح رجال غائب میں خضر اللہ السلام ہیں غوث کی بات کرتے ہیں غوث رو بندگان خدا ہیں جو ظاہر باطل عدل انصار فرماتے ہیں اور ان کی ایک شناخت یہ ہے کہ یہ جب چاہیں اپنے عزا جدا کر لیتے ہیں اور پھر اسی طرح آگے مختلف ہیں لیکن ہم عبدال کی جو تشریح ہے اس پہ بس کر کے پھر اپنا واقعہ میں آپ سے شیئر کروں گا اس کا یہ مقصد یہ ہے یہ سوال جو میں نے اپنے تھم میل میں اٹھایا ہے کہ یہ ہوتے ہیں الحمدللہ بلکل اللہ کا تقوینی نظام روحانی سلسلہ چل رہا ہے اور جو اہل نظر ہیں جو استجو کرنے والے ہیں اللہ ان پہ یہ آشکار بھی کرتا ہے تو عبدال یہ ہوتے ہیں اگر یہ گروہ نہ ہوتا تو عالم تمام عالم مسک ہو جاتا یہ سب عبدال اپنی اپنی خدمت پر معمور ہیں اور ان عبدال اسی یہ کہہ جاتا ہے کہ اگر ان میں کوئی کم ہو جاتا ہے تو اس سے نچلا درجہ اعتاد ہے ان میں سے کوئی بدل کے ان کی جگہ مقرر کر دیا جاتا ہے اسی طرح آگے پھر اب اعتاد اور صوفیہ کی بھی بات ہے تو اس سے یہ ثابت ہوا کہ ایک پورا نظام تقوین ہے اللہ کا اور اس میں پورے عہدے ہیں جس میں تمام درجہ بدرجہ لوگ اپنی اپنی پاورز جو ہیں وہ انجوائی کر رہے ہوتے ہیں تو اب میں آتا ہوں کہ میرا جب تصوف کی دنیا میں قدم رکھا تو مجھے بڑا شتیاک ہوتا تھا ایسے لوگوں کی خدمت میں حاضر ہونے کا اور ابھی بھی میرا یہی طریقہ ہے کہ مجھے پتہ لگے کہ پاکستان کے کسی کونے میں کوئی اللہ کا بندہ اللہ کا ولی ہے تو اس کی زیارت کرنے کے لیے میری کوشش ہوتی ہے ایک بار ضرور میں حاضر ہو جاؤں تو واقعہ یہ ہے دوہزار دس کے آخر میں یا دوہزار گیارہ کے آوائل میں میری والدہ محترمہ جن کی کیڈنیز فیل ہو چکی تھی بہت سارے ایشیوز تھے ڈائیبیٹیز بھی تھی ان کی ہارڈ اٹیک بھی ان کو ہو چکا تھا تو وہ بہت زیادہ سیریس کنڈیشن میں ہوئی ہسپٹل میں ہم تقریباً ایک مہینہ رہے ڈائیلیسز پہ وہ چلی گئیں اور ان کی پھر ہم نے کوشش کی جہاں پہ وہ برنولا لگانے کے لیے آپریٹ ہوا لیکن وہ اتنی ویک تھی وہ آپریشن کے باوجود بھی وہ جو فکس وہ ہوتا ہے جو ڈائیلیسز کے لیے لگتا ہے اس میں کنولا کہتے ہیں اس کو یا ٹرم میں تو وہ نہیں لگ سکا وہ بہت تقریب اٹھائی تو ان کی پھر کنڈیشن اتنی آکسیجن پہ چلی گئی دوکٹرز نے ایک قسم کا جواب دے دیا اور ڈاکٹرز نے کہا کہ آپ ہمیں آپ سر دعا کیجئے اللہ سے کہ اللہ خیر کرے ہم نے جو کر سکتے تھے وہ کیا ہے تو ان کی وہ گردن میں سے جو لائن لگا کے وہ ڈائیلیسز ان کا وہ کرتے تھے اب ان کی کنڈیشن ایسی تھی اگر وہ صحتیاب بھی ہو جاتی تو یہ ہمارے لیے بڑا تھا کہ وہ ان کا ڈائیلیسز ہر دوسرے تیسے دن کیسے ہم کروائیں گے جب وہ ان کی وہ وینز بھی ان کی پنی مل رہی تھی اس کا بھی ایک آپریشن فیل ہو گیا تو پھر ہمارے ایک ایسے روحانی دوست تھے اللہ حیات کرے ان کو شاید میری ملاقات نہیں غزالی صاحب تھے سابق ایڈیشنل ڈائیلی اے لہور تو وہ ان سے بات ان کی ایک محفل میں جب بات ہوئی تو وہ بڑے روحانی شخصیت تھے تو کچھ دیر وہ سوچتے رہے پھر وہ کہنے لگے مجھے حکم تو نہیں ہے لیکن آپ کی والدہ کا مسئلہ ہے تو میں آپ کو ایک راز ہے میرے پاس لیکن میں آپ کو آشکر کر دیتا ہوں آپ والی لہور خان صاحب ہیں ان سے ملکے دعا ملیں اور جا کے دعا کے لیے درخواست کریں تو شاید اللہ کوئی کرم والا معاملہ کرے غز انہوں نے مجھے میں دیوانا پیاسا کواں کھوڑنے کے پر بھی تیار ہو جاتا ہے تو میں نے کہا جی بالکل میں حاضر ہوں میں تو خود تصوف کا تعلیم تھا تو انہوں نے کہا کہ جو لہور میں آپ چوبرجی کی طرف بالکل چوبرجی سے پہلے ایک پیٹرول پمپ ہے لیفٹ سائٹ پہ جو لوگ وہاں جاتے ہیں تو وہاں ایک چھوٹا سا ہوتل ہے کسی مان کے پی کیے میں کسی نے کھولا ہوا ہے وہاں بیٹھے اکثر نظر آتے ہیں جن کو اللہ دکھانا چاہے تو آپ جائیے دیکھیں اگر آپ کو وہاں پہ ایک ضعیف بابا جی کسی سوچ میں گم بیٹھے نظر آ جائیں تو آپ کی قسمت اور وہ مانیں گے تو نہیں لیکن آپ نے دعا کروانی ہے اللہ کا کرنا ہوا میں نے فوراں گاڑی پکڑی میں اسی وقت مروانہ ہوا اور اللہ کی قدرت دیکھئے کہ پہلی ہی کوشش میں مجھے ایک کرسی پہ چھوٹے سے ہوتل پہ چائے کے باہر ایک کرسی پہ بابا جی سر جھکائے مراقبے میں بیٹھے نظر آئے بلکل سادہ لباس کوئی جہو جلال نہیں تھا اور تو میں گاڑی ایک طرف لگا کے میں ان کے پاس جا کے دست بستہ کھڑا ہو گیا وہ بڑی سوچ میں گم کم مخل ہونا مناسب نہیں سمجھا کافی دیر مراقبے کے بعد انہوں نے سر اٹھایا میری طرف دیکھا انہوں نے کہا وہ چھوٹا جیسے ہمارے پختون پشتون کی لینگویج بہت بیٹھی ہوتی ہے کیسے آیا کہتے ہیں کیسے آیا کیا کام ہے میں نے بڑے عدد سے سلام کیا والیکم سلام میں نے کہا میں سرکار اپنی ماں کے لیے حاضر رہا ہوں دعا کے لیے وہ زندگی موت کی کشمش میں ڈاکٹرز نے جواب دے دیا ہے تو وہ بڑے حیران وہ تھوڑے دیر کہتے ہیں میں کیا کروں میں کیا کرے میں کیا کرے میرے پاس کیا ہے تو ہسپیٹل میں جاؤ ڈاکٹر کے پاس تو تمہا لڑی ہے میں نے کہا سر ڈاکٹروں کے بس سے بات نکل گئی ہے آپ نے دعا کرنی ہے تو میری والدہ کو صحت ملنی ہے مجھے کہنے دے کہ تمہیں بیجا کس نے ہے اب مجھے غزالی صاحب نے کہا تھا میرا نام نہیں لینا تو میں خموش میں نے کہا سرکار بس دعا کر دیں تو انہوں نے تھوڑی دیر سر جو کہا پھر مجھے اپنے آپ سے مخاطبہ یہ غزالی کہتے باز نہیں آئے گا اب وہ خود سے بات کر رہے ہیں یہ غزالی باز نہیں آئے گا مجھے اس کا کچھ کرنا پڑے گا دیکھو میرا راز پھر کھول دیا اس نے منع کیا تھا میں نے اس کو غزالی نے بیجا میں کہا جی اچھا کہتے ہیں اب آ گئے ہیں ٹیک ہو جائے گا جاؤ اللہ ٹیک کر دے گا کہتے ہیں اب مجھے وہ پیچھے جو ہوتر لائلت اس نے کہا اب جاؤ وہ دوبارہ مراقبے میں چلے گئے آپ یقین کیجئے اللہ نے میری والدہ کو چند دنوں میں مکمل صحت دی اور پھر وہ تین سال زندہ رہی بغیر ڈائلیسز کے تین سال بعد ان پہ دوبارہ جب شدت آئی میں دوبارہ دیوانہ وار بھاگا لیکن مجھے دوبارہ وہ والی لہور نظر نہیں آئے تو یہ میری ایمان میں بھی اضافہ تھا میری تعلیم میں بھی تو ایسے عبدال موجود ہیں دوستو آپ چکنہ رہیے اور اہل علم سے رابطہ رکھئے اللہ آپ کو بھی انشاءاللہ ان کی الحمدللہ رب العالمین